ابو جل گفاری میں ڈالے بن رہا ہے اتنی چیزیں میرے دوستو سنت کے خلاف دین کے خلاف یہ یقین کریں کہ یہ سب جاہیلیت ہے جو ہمارے اندر ہے اور جاہیلیت نکل جائے گی تو عبدیت آئے گی اسلام آئے گا جمانہ ہے اسلام جمانہ ہے جاہیلیت ابھی جاہیلیت نکلی نہیں ہے کیوں کہ ہمارا نکلنا ہی صحیح نہیں ہے جما اللہ کے راستے میں نکلنا شہی نہیں اگر اس کا نفع بھی ہے تو بہت کم نفع ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ کام میں کئی خلل ہے بلکہ ہمارے اندر فطور ہے کہ ہم نے کام کو شہی طریق پر نہیں کیا ہے تو نبیوں میں کوئی جھگڑے بھی نہیں ہوتے تھے نبیوں میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہوتا تھا نبی تو ایک دوسرے کے مردبے کی رہایت کرتے تھے بلکہ آنے ایک نبی آنے والا ہے تو ان کے آنے سے پہلے اپنے امت کو بشارت دیتے تھے کہ میرے بعد نبی آئے گا اس کے لئے راستہ بناتے تھے اگر ایک زمانے میں دو نبی اکٹے ہو گئے تھے وہ دوسرے کی تعیید کرتے تھے یحیٰ علیہ السلام ایسا علیہ السلام ایک زمانے تھی موسیٰ علیہ السلام شہی برسلام ایک زمانے میں تھی تو وہ ایک دوسرے کی تعیید کرتے تھے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے تھے ہاں کیوں کہ دونوں کا یہ کی کام ہے دونوں کا یہ کی کام ہے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا نبی کا کام ہوتا ہے تو اس میں اختلاف کی اور دوری کی کیا بات ہے اللہ کی بات ہے اپنے آپ کو اس پر قانم کرنا ہے دوسروں میں پہنچانا ہے اس میں ہے کیا چیز تو اللہ تعالیٰ نے وہ بیماری بتائی ہے جو اس دوسری لائن پر لے جاتی ہے وَمَقْتَلَفَ الَّذِينَوْتُ الْكِتَابِ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَعْجَاءُمُ الْبَيِّنَاتُ وَبَغَيَمْ بَيِّنَامُ اہلِ کتاب میں جو اختلاف ہوا کتاب ایک رسول ایک شریعت ایک دین ایک کہ یہ کیوں اختلاف ہوا کہ ان کی آپس کی زد کی وجہ سے اختلاف ہوا وَبَغَيَمْ بَيِّنَهُمْ ان کی آپس کی زد ہے یہ بیماری پہلی امتوں کی بتائی ہے کہ ان کی اپنی زد کی وجہ سے یہ اپنا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا اور بول لے نبیوں میں لاتے پہ نہیں گئے اپنی زد کی وجہ سے شیطان اپنی بڑھائی کی وجہ سے اللہ کے عمر کو پورا نہیں کر سکا ستے کا اپنی بڑھائی کی وجہ سے یہ بیماریاں ہیں اپنی زد اپنی بڑھائی مجاہدیں اس لئے کرائے جاتے ہیں کہ زد ہی نکل جاوے بڑھائی نکل جاوے اور بندگی کی صفت پیدا ہو جائے زوک بدل جاگا اگر تبلیغ سے زوک نہیں بدلا ہے تو سمجھو تبلیغ میں اثر نہیں کیا تبلیغ سے زوک بدل جانا چاہیے کہ تبلیغ سے زوک بدلنا کیا مطلب ہے کہ زوک بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دو دنیا کی حیث کم ہو جائے کوئی حیث نہیں دنیا کے باہر تھوڑی دن کی زندگی ہے اپنی پول ہو جائے ایک بلبلہ ہے ٹھوٹ جائے گا نہ بڑا بننے کی حیث ہو نہ مالدار بننے کی حیث ہو کہ یہ کہ یہ سب تھی دن کو خراب کرنے والی ہے بڑا بننے کی حیث ہے مالدار بننے کی حیث ہے کہ یہ یہ صحیح نہیں ہے اس حیث کو قربان کرنے کے لئے اپنے ماحل میں سے نکالا جاتا ہے نفر سفر ہجرت نسرت تاکہ یہ بیمانیاں ختم ہو جائے لیکن وہ ختم نہیں ہوئی کیوں یہ علاج صحیح نہیں کیا ہے علاج بھی ہوتا ہے دوا بھی ہوتا ہے پرید بھی ہوتا ہے اور مدت بھی ہوتی ہے تو اس مدت میں یہ علاج ہو جائے کہ بس شروع زمانے میں سات سال پہلے کی بات کر رہا ہوں ہم لوگوں کو تدلیق بھمبئی سے ملی وہیں اسے شاتھی آتے تھے ہمارے جلے میں تو اس وقت بہت منجھے ہوئے شاتھی تھے کیونکہ بزرگوں کا زمانہ تھا تو وہ مجھے کہہ رہے تھے بہت مخلص تھے تھیت اور ترک کے ڈائیور لیکن کام میں لگے آپ جانتے ہیں ترک کے ڈائیوروں کو لیکن کام میں لگنے کے بعد حالت بدل گئی تو مجھے کہہ ملے لگے کہ چار مہینے اگر شہی لگ جائیں تو دنیا کی محبت نکل جائیں گے تعلیم علیہ السلام میں ولی کی نشانے لکھے ولی کون ہوتا ہے اب پڑھنا تعلیم علیہ السلام کہ ولی کیونکہ دنیا سے محبت نکلتا ویڈائیت کی نشانے ہے تو مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر شہیر مہینے شہی اصولوں سے لگے تو دنیا کی محبت نکل جائیں گے کہ دنیا کی محبت جو ہے ولی کے دل میں نہیں ہوتی اس کے دل میں تو اللہ کی اور آخذت کی محبت ہوتی ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا اِنْ سَعَمْتُمْ عَنَّكُمْ عَوْلِيَاؤُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِمْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ولایت کی علامت بتائی بنی یہود کہتے تھے نَهُنَا أَبْنَاؤُ اللَّهِ وَاحِبَّاؤُ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں اللہ کے دوشت ہے اللہ کے علیاء ہیں تو اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کے دوشت ہو تو موت کی تمنہ کرو کہ مجھے موت آوے مطمئن ہو جاوے مجھے موت آوے کیونکہ ولی کو ولی دوشت کو دوشت سے ملنے کی تمنہ ہوتی ہے تم اللہ کے دوشت ہو تو اللہ سے ملنے کی تمنہ تو کرو لیکن ان کے عمال اچھے نہیں ہے اس لئے کبھی موت کی تمنہ کریں گے ہی نہیں کیوں؟ کہ وہ ولی نہیں ہے وہ دنیا دار ہے ان کو موت کی تمنہ نہیں ہوتی ہے وہ تو موت سے جبراتے ہیں تو وہ مجھے کہے تھے کہ اگر چار مہینے شہی لگے تو دنیا کی محبت نکل جائے بس دنیا کی محبت نکلنے سے کیا ہوگا وہ تو عامی آدمی تھا حدیثوں میں ہے کہ ساری گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے دنیا کی محبت میں اپنی بڑائی کی محبت بھی ہوتی ہے مال کی محبت بھی ہوتی ہے اللہ کے سوا اللہ کے دین کے سوا ہر سید باطل ہے کسی بھی باطل کی محبت دل میں اٹھا جائے گی وہ دنیا داری ہے اسے انہوں نے مجھے کہا کہ چار مہینے اگر شہی لگے جائے تو دنیا کی محبت نکل جائے گی بس وہ دنیا کی محبت نکلنے سے کیا ہوگا وہ تو عامی آدمی تھا حدیثوں میں ہے کہ ساری گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے دنیا کی محبت میں اپنی بڑائی کی محبت بھی ہوتی ہے مال کی محبت بھی ہوتی ہے اللہ کے سوا اللہ کے دین کی سوا ہر سید باطل ہے کسی بھی باطل کی محبت دل میں اٹھا جائے گی وہ دنیا داری ہے باندھا جائے گی اللہ کے سوا خیلی آدمی جائے گی اللہ کے سوا